پنجاب حکومت کی طرف سے ایوان اقبال میں بجٹ پیش کیے جانے کے بعد سابق وزیراعظم عمران خان نے حمزہ شہباز حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے کہا کہ ہم اس انتشار اور مجرم راج کے تسلسل کی کسی صورت اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ مکمل سیاسی انتشار کی زد میں ہے چیئرمن تحریک انصاف نے کہا کہ کرائیم منسٹر کا کرپڈ بیٹا ایک ڈھونگ انتخاب کے ذریعے پنجاب میں غیر قانونی طور پر اقتدار پر قابض ہوا پنجاب میں لوگ مشکلات کے شکار ہیں پنجاب میں پولیس اور مقامی انتظامیہ اس مافیا سے مل چکے ہیں ہم اس انتشار اور مجرم راج کے تسلسل کی کسی صورت اجازت نہیں دے سکتے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویس علاہی نے ایوان اقبال میں پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس طلب کیے جانے کو غیر جمہوری قرار دے دیا اس طرح کے اقدامات کو روکنے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا آپوزیشن رانوماوں کے امرہ بیڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سپیکر چودری پرویس علاہی نے کہا کہ اسمبلی ایک ادارہ ہے جس کو یہ کمزور کرنا چاہتے ہیں ایوان اقبال میں اجلاس کر کے انہوں نے غیر جمہوری کام کیا اور انہوں نے کہا کہ سپیکر کے ہوتے ہوئے ڈیپٹی سپیکر اجلاس نہیں بولا سکتے ان کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے گورنر کون ہوتا ہے کہ یہ کہے کہ ڈیپٹی سپیکر اجلاس کرے سپیکر کے ہوتے ہوئے گورنر ڈیپٹی سپیکر کو اجلاس طلب کرنے کا نہیں کہہ سکتے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی زندگیاں بچانے والے آئیل ٹینکر ڈرائیور شیر احمد عورف فیصل بلوچ کو تمغہ شجاعت کے لیے نامزد کیا ہے ملوجستان سے تعلق اکنے والے اس نوجوان شیر احمد عورف فیصل بلوچ نے وزیراعظم سے اسلام آباد میں ملاقات کی محمد شہباز شریف نے کہا کہ فیصل بلوچ نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قیمتی جانیں بچائیں مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی جارہی ہے جاری مزید دو کشمیری نوجوان شہید کشمیر بیڈیا سروس کے بطابق بھارتی فوج نے جنن نظیر بادی کے زلہ شپیہ میں سرچ آپریشن کے بہانے گھرگر تلاشی کے دوران چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور دو کشمیری نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گزشتہ ماہ کے آخری ہفتے میں حریت رہنما یاسن ملک کو جھوٹے مقدمے میں غیع عمر قید کی سزا کے اعلان کے بعد سے خوف زدہ بھارتی فوج نے اب تک تیس کے قریب نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے کشمیر بیڈیا سروس کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران پورے علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا جبکہ انٹرنیٹ کی سروس بھی موطل رہی اور اس دوران خاتین اور بچوں تک کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا قابض بھارتی فوج نے بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف برزی کرتے ہوئے نوجوانوں کی لاشوں کو لوائکین کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا جو اپنے پیاروں کی لاشیں وصول کرنے کے لیے اب در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں نیشنل الیکٹرک پاور ریگولرٹی اتھارٹی نے بجلے بیالیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی قیمتوں میں اضافہ سمایی ایڈجیسمنٹ کی بد میں تین ماہ کے لیے کیا گیا آج اس کے تحت سارفین سے بلوں میں تین ماہ تک بیالیس پیسے فی یونٹ اضافی ہر ماہ وصول کیے چاہیں گے